اسلام علیکم کاشفرہ کے جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آئیں شہید علفقار علی بھٹو کے لیے ایک اور میڈر لسٹ لگا دی گئے سیڈینٹ کو پرموٹ کر دیا گیا ویٹنگ لسٹ سے آپ کہہ لیں کہ ان کے رسپیکٹیو کالجز میں میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں مگر اس سے پہلے دو چیزیں نوٹ کر لیں پہلا تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑا کلیرلی مینشن کر دیا ہے کہ 31 جنوری تک یہ پروسس ہر صورت کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو ان لوگوں نے ویٹنگ لسٹ سے بچے پرموٹ کی ہیں یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی انسٹرکشن پر کی ہیں اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اپجیکشن ہے تو آپ نے شہید علفقار علی بھٹو سے نہیں بلکہ پاکستان میڈیکل کمیشن سے کنٹریکٹ کرنا ہے اور ان سے اس حوالے سے آپ کچھ بھی اگر پوچھنے چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں دوسری چیز جو آپ کی فی سمیشن کی ڈیٹ ہے وہ 27 جنوری ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اور میری لسٹ بھی 27 جنوری سے 31 جنوری کے درمیان آ جائے گی میں آپ کو یہاں پر کلوزنگ اگری گیٹ دکھا دیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ایم بی بیس کے کلوزنگ اگری گیٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ایم بی بیس کے کلوزنگ اگری گیٹ ہے وہ 80.06 ہے اور یہاں پر آپ کی جو انٹریز ہے وہ 161 ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی پہلی فینل میں ری لسٹ لگی تھی اس میں سے 43 بچوں نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے اور ابھی تک یہاں پر 161 سیٹ جو ہیں وہ ویکنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بی ڈی ایس کا بھی چیک کروا دیتا ہوں اگر میں بی ڈی ایس کی بات کروں تو لاسٹ لسٹ میں ہمارے پاس 164 انٹریز تھی اور اس لسٹ میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں جو اگری گیٹ ہے وہا چکا ہے 73.70 پہ اور ابھی تک یہاں پر ہمارے پاس 71 جو ہیں وہ ویکنٹ سیٹ باقی ہیں مطلب وہاں پر ہمارے پاس 161 اور یہاں پر ہمارے پاس 71 سیٹ ویکنٹ اگر آپ لاسٹ لسٹ کا اگر فی سمیشن کی ریشو چیک کریں گے تو یہاں کوئی فورٹ یہاں بھی تقریب ہے آپ کہلیں کہ 43 کے قریب سیڈینڈ نے فی سمیٹ کی ہے تو یہ تھی آپ کے ساتھ اپ ڈی امید ایک نیکس لسٹ آ جائے گی بہت سارے بچوں کو نام آ چکا ہے بہت میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ کو پاکستان سیٹیزن پورٹل ایپ پہ جانا چاہیے اور وہاں پر کمپلین کرنی چاہیے کہ یہ جو ڈیٹس ہیں انہیں ایکسٹینڈ کروانا چاہیے 31 جنوری کو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب اوپر سے ایک ڈیٹ نازل ہو گئی اس کے بعد اگر وہ نہ فالو کی گئی تو کوئی قیامت آ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے دیٹس ایکسٹینڈ ہونے جائے رات کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جو بھی رول انڈ ریگولیشن ہوتے ہیں وہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں نہ ان کو ایریٹیٹ کرنے کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مگر سٹیزن پورٹل پہ جا کے ضرور کمپلین کریں کہ دیٹ ایکسٹینڈ کی جائے ادھر وز آپ کی یہ تمام کی تمام سیٹس جو ہیں وزای او دیگی